بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے ملک و میرا سلام اے حران عظیم اور آج بری اہم ترین ڈویلمنٹ ہوئی بری اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی آج پھر سپریم کورٹ کے دواب ججس بیٹھے سوالہ جوابات بہت لمبی چوری بحث ہوئی جس کے بعد پیر کے روز ختمی تلائل اور پیر کے روز کہا جا رہا ہے کہ اس پورے کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اس کیس کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بری اہم ترین چیزیں جنی ہوئی ہیں حاصل کر میاں نواز شریف کی وطن واپسی شہنگیر ترین کی اگلی سیاست اور بہت سے معاملات جو ہیں اس اہم ترین کیس کے ساتھ جنی ہوئے ہیں اس اہم ترین کیس کے فیصلے کے بعد بہت سے دیگر کیس کے فیصلے بھی سامنے آئیں گے جس کے بعد پاکستان کی سیاست کا اور پاکستان کی قیدالتی نظام کے حوالے سے بھی براہ اہم ترین معاملہ سامنے ہوگا آج میں آپ کو ایک چیز تو بتا دوں کہ پاکستان کی سیاست میں ایک برا خوفناک مرخلہ آنے والا ہے اور یہ خوفناک مرخلہ ایسا مرخلہ ہوگا جس میں کئی سیاسی جماعتیں سیاسی منظر نامے سے آؤٹ ہو جائیں گی اور کئی سیاسی جماعتیں سیاسی منظر نامے پر ان رہیں گی یہ میں آپ کو بالکل حقیقت بتا رہا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحان میں اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی سیاست میں بہت سے ایسے سیاستدان ہیں جو بظاہر تو سیاست میں بڑے ان نظر آ رہے ہیں لیکن الیکشن ہونے کی صورت میں ان کی اپنے اپنے علاقوں میں پوزیشن ان کی عوام کے اندر پیزہ رائی اس قدر کم ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ذرائع اس بات کا بھی انکشاف کر رہے ہیں اور ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں پاکستان کے اندر ایک بڑا سیاسی توفان آنے والا ہے اور یہ بڑا سیاسی توفان بہت سے چیزیں اپنے ساتھ لے جائے گا جس میں بہت سے سیاستدانوں کی سیاست بہت سے سیاستدانوں کے معاملات اور بہت سے سیاسی جماعتوں کا ختم ہو جانا بھی نظر آ رہا ہے آج اڈیالا جیل کے اندر بری اہم ترین ملاقات کے حوالے سے چہم گویا چر رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ اڈیالا جیل کے اندر آج کچھ غیر معمولی طور پر اہم ترین ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان اہم ترین ملاقاتوں کے بعد پاکستان کا سیاسی سینیریو آہستہ آہستہ تبدیلی کی طرف جا سکتا ہے اب ان ملاقاتوں میں کون کون شامل تھا ان کے نام تو موجود ہیں لیکن ہم نام لے نہیں سکتے اس لیے کہ کچھ چیزیں راست میں ہی رہنا ضروری ہیں لیکن ایک چیز فائنل ہے کہ آج ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بری اہم ترین ملاقاتیں تھیں ایک ملاقات تو بشرا بی بی کی تھی بیگم کی تھی بشرا بی بی کی ملاقات جو تھے وہ تو ایک فیملی ملاقات تھے لیکن میں جن ملاقاتوں کا ذکر کر رہا ہوں یہ وہ ملاقاتیں ہیں جو پاکستان کی سیاست میں تمام معاملات سے ہٹ کے ہیں جو ملاقاتیں اہم ترین افراد کی ہیں جو ملاقاتیں پاکستان کے اندر بدلتے ہوئے آنے والے سیاسی سینیریو کی ہیں اور انہی ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آنے والے دنوں میں نون لیگ پی بس پارٹی یا پی ٹی آئی اور چیئرمن تحریک انصاف جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کس پوزیشن پر کھرے ہوں گے تیسری خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج ایک بڑا اہم ترین فیصلہ ہوا ہے پاکستان کے آرمی چیف نے موجودہ جو حکمران ہیں ان کی جو آج ایک 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 ٹویٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ایک فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان میں رہنے والے غیر قانونی افراد کو ملک بدر کیا جائے گا اس کے لیے ایک ٹائم فریم بھی مقرر کر دیا گیا ہے اس کے لیے باقی معاملات بھی سامنے رکھ دیئے گئے ہیں لیکن ایک چیز تو بری کلیر ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک بہت بری تعداد جو غیر قانونی طریقے سے پاکستان کے اندر رہ رہی تھی ان کو ملک بدر کرنے سے پاکستان کی معاشیت میں بے انتہا فرق آئے گا حالات بہتری کی طرف جائیں گے لیکن جو لوگ ان کے پیچھے کھرے ہیں جو ان کے سرپرست ہیں جو پسے پردہ ان لوگوں سے کام لے رہے تھے ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ذرائع بہت سی اہم ترین چیزوں کا انکشاف کر رہے ہیں جس میں خاص کر آج کے اس اہم ترین فیصلے جو حکومت نے کیا ہے یہ بظاہر بہت اچھا فیصلہ ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کے بنے دورس انتہار جو ہے نتائج وہ بھی سامنے آئیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا یہ لوگ واقعی چلے جائیں گے یہ ایک سوال یہ نشان ہے اور اس سوال یہ نشان کے بعد بہت سی چیزیں ایک اور نشان سوال کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر اپنے قدم اس قدر زیادہ جمع رکھے ہیں کہ بہت سی سیاسی جماعتوں کے اندر ان کے بڑے تگرے روٹس موجود ہیں کیا وہ سیاسی جماعتیں ان تگرے روٹس کے حوالے سے کہیں رکاورتوں نہیں بنیں گی تو اس پر ذرائع کہتے ہیں کہ یہ بھی فیصلہ ہوئی ہے کہ جو سیاسی جماعت اس معاملے پہ رکاورت بنے گی اس کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی دو دن بعد کرکڑ کا ورلڈ کپ شروع ہونے والا ہے جبکہ سیاست کا ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے اور سیاست کے ورلڈ کپ میں بارہ ٹیمیں ایسی ہیں جنہوں نے آئندہ انتہابات میں حصہ لینا ہے اور ان بارہ ٹیموں نے لیکشن جیتنا ہے یا خاننا ہے اس کا فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا جبکہ ایک کھلاری جو باہر سے آ رہا ہے جس کا نام میاں محمد نواز شریف ہے جو بظاہر تو پاکستان کے اندر سیاست کرتے ہیں لیکن زیادہ وقت پاکستان سے باہر گزارتے ہیں ذرائع اس بات کی تزدیق کر رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی ابھی یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے میاں نواز شریف صاحب وطن واپسی مزید لیٹ کرتے ہیں کیونکہ ایک سپریم کورڈ کا فیصلہ اور دوسرا پاکستان سے عوامی رسپونس نہ ملنا اور تیسرا میاں صاحب ہر صورت چاہتے ہیں کہ میری پاکستان آمد سے پہلے سائفر کیس میں سزا کا فیصلہ ہو جائیں یہ ان کی خواہش بھی ہے یہ ان کی تمنا بھی ہے میاں صاحب اپنی شرط پر قائم رہتے ہیں یا نہیں یا میاں صاحب کی شرط مانی جاتی ہے یا نہیں اس کے بارے بھی تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میاں صاحب شدید پریشانی کا شکار ہے کیونکہ میاں صاحب کو ایک بات برے واضح طور پر علم ہے کہ پنجاب اور وفاق دونوں جگہ پر کسی بھی صورت میں کسی بھی طریقے سے مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی نظر نہیں آ رہی تو پھر مسلم لیگ نون کے تاہیات صدرمیہ نواز شریف ان کی واپسی میں بھی کسی وقت بھی ڈلے اور کوئی بری خبر آ سکتی ہے وہ کیا حبر ہو سکتی ہے اگرے بھی لوگوں بتائیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ